نمسکار مطروں آج آپ کو جان کری دینے والا ہوں پسو میں بھوک بڑھانے والی بولس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ایپٹی فاشٹ بولس کے بارے میں یہ پسو میں بھوک بڑھانے میں کافی ایفیکٹیو ہے کبھی کچھ گلت کھانے سے یا پھر کسی بھی کان سے پسو میں اپچ کی سمجھیا ہو جاتی ہے پسو جگالی نہیں کرتا اور اگر ٹھیک طرح سے کھاتا پیتا نہیں ہے تو دور ات پادن میں بھی کمی آ جاتی ہے تو آپ اس بولس کو پسو کو دے سکتے ہیں اس کا اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں پروبائیوٹک ہے کچھ منرل ہے کچھ ویٹامین بھی ہے جیسے ویٹامین اے ویٹامین ڈی تھری ویٹامین اے اور ویٹامین کی تو اس میں جو سالٹ ہے وہ بھوک کو تیجک بھی ہے کچھ پسووں میں بھوک بلکل بھی نہیں لگتی اور کچھ میں بھوک کم لگتی ہے تو اپچ کے کان پسو کچھ بھی نہیں کھاتا یا کچھ کم کھاتے ہیں جیسے پسو دانہ ادالہ وغیرہ کھا لیتا ہے لیکن چارے کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسی سمجھے پسو میں بھوک نہ لگنے کے کان ہوتی ہے کبھی کبھی پسو میں زیادہ گیس بنتی ہے آفرے کی دکت ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ اس بولس کو دے سکتے ہیں ایسا کئی کانوں سے ہو سکتا ہے جیسے کہ پسو بچا گوا کھانا کھا لیتا ہے تیل والی سبجی پڑی یا پسو چاول کھا لیتا ہے تو پسو میں آفرے اور اپچ کی سمجھیاں ہو جاتی ہے تو یہ بولس پسو میں پی اچ کو ٹھیک کرتی ہے جن پسو کا پاچن کمجور ہوتا ہے ادھ پکا ہی نکال دیتے ہیں جیسے گوبر میں دانہ آتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ پسو کو یہ بولس دے سکتے ہیں یہ بولس پسو کے پاچن کو ٹھیک کر کے پیٹ بند اور کبج میں بھی فائدہ کرتی ہے تو آئی مترو اب بات کر لیتے ہیں اس بولس کی ڈوج کے بارے میں اگر بڑا پسو ہے پسو کا وجن تین سو سے پانچ سو کیجی کے بیچ میں ہے تو اسے آپ ایک ایک بولس دن میں دو بار دے سکتے ہیں اسے آپ بانٹے میں ملا کر دے سکتے ہیں اگر پسو بانٹا نہیں کھاتا ہے تو آپ آٹے کی لکدی بنا کر یا پھر گڑ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور اگر پسو چھوٹا ہے تو اسے آپ آدھی آدھی بولس دن میں دو بار دیں اس بولس کو گابین پسو کو بھی دیا جا سکتا ہے تو میں تر امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے دورہ دیگے جانکاری اچھی لگی ہوگی جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں